سہر پیوز پارٹی شیبیٹم سے کلارش ہے کہ وہ سٹیپ آئے اور اپنے قرآن پر اللہ فرمائے شکریہ ہمارے شکریہ ہمارے شکریہ ہمارے نیکس مقرر میرے لئے ہم تائیق میں قابل اخترام کیونکہ جن کی مجوبی میں میں نے پی ایس ایف میں میں شامل باتت نائے کی ایٹی ٹو میں اور میرے نیکس مقرر وزیر تعلیم وزیر تعلیم سوڈی مطرم گلاریسا ہے بزارہ شہاب رسولتے ہیں اور اپنے خیالت کا حضار خورمائیں سکیز می گا بسم اللہ و اخوان الرحیم موٹ جگر رسولت تکیب کے ممانے کسوسی وزیر عدم اعزاب کشمید نیناب چودری عبلمجین صاحب اور آز کے مرزان نیناب چودری شوقت صاحب نیناب آجی میعبوب صاحب اور شیفیل کے پاکستان دوست پارٹی کے کانون دوستوں ساتھیوں نئے بزرگوں سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیفیل کے در بسنے والی ہماری کمیونٹی نے ہمیشہ جب بھی جس حصیت میں بھی یہاں آئے آپ نے ہمیشہ اپنی محبت ہمیں دی میزبانی ہماری کی اور ہمیشہ ہماری عزت افضائی بھی کی اور مجھے یاد ہے کہ میں نائنٹی فائیو میں آج سے کموں بیس سولہ سال قبل یہاں پہ ایک پاکستان بیگرز پارٹی کے کارکون کے حصیت سے یہاں آیا تھا اور ہم نے ہمیشہ آپ نے ہماری جماعتی طور پہ بھی سپورٹ کی ذاتی طور پہ سپورٹ کی اور ہماری پاکستان ازاد کشمیر کی سیاست میں یہاں یوکے کی کمیونٹی کا اور شیفیل کی کمیونٹی کا خاص طور پر ہمیشہ بڑا عمل دخل رہا ہم نے آپ کی بہت ساری رانمائی بھی ہمیشہ لی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں محترمہ شہید کی عظیم قربانی کے بعد پاکستان میں جمہوریت جمہوری حکومت کے قائم ہونے کے بعد ازاد کشمیر میں لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنے آکرہ دائی استعمال کرنے کا موقع میرا اور ایک پیسے ہوئے طبقے کی محروم طبقے کی اور ایک جد و جد کرنے والے پارٹی ایک انقلابی پارٹی میں اس لئے انقلابی جماعت کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے کہ اس کے چون سن سالہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں پاکستان پیگرز پارٹی کا اتدار شاید پورے اس عصے میں چودہ سال تیرہ سال کے عصے سے زیادہ نہیں لیکن پاکستان میں ہمیشہ بڑے بڑے کام جو پاکستان کی تاریخ میں وہ پاکستان پیگرز پارٹی کو موقع ملا کہ اس کے نصیب میں آئے ہاں وہ انیس سو تیاتر کا آئی ہو ہاں وہ نیوکلر پاکستان کی بنیاد ہو ہاں وہ پاکستان کے اندرسٹیل ملک کا قیام ہو ہاں وہ پاکستان میں یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے ادارے قائم کرنے کی بات ہو ہاں وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے پاسپورٹ آفیسز جو ہے وہ عام کرنے کا قام ہو پاکستان میں ٹیکنیکل انسٹیوشنز اور ایڈوکیشن قائم کرنے کی یہ ساری باتیں ظرفکاروی پوٹو شیئر کے نصیب میں اور پاکستان پیگرز پارٹی کے حکومت کے نصیب ہمیشہ رہی اب جو حکومت آزاد کشمیر میں قائم ہوئی بزار حکومت اور عوضے جس طرح جناب وزیر آزم اور بزراء اور یہ سارے عوضے باقی جماعتوں کے اندر عوضوں کا ایک اپنا پور طریقہ اور اس کا اپنا مزاج ہے لیکن پاکستان پیپس پارٹی کے اندر ہم ان عوضوں کو ہمیشہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں یہ ایک باری قومی یہ امانت جو ہے وہ اس پرم تو صبر کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی